دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دیش نے ہائپرسونک ٹیکنالوجی ڈیمونسٹریٹر ویہیکل کا ایک سفر پریکشن کیا ہے جس میں ہم نے ہمارے سفر دیشی سکرامجٹ انجر کو ٹیسٹ کیا ہے دوستو سکرامجٹ انجر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ ہائپرسونک مسائل کو بنانے کے لیے ایک بہت جدہ کرٹیکل ٹیکنالوجی ہے لیکن ایسی بہت ساری ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ ہمارا دیش ڈیویلپ کر رہا ہے جس میں سکرامجٹ ریمجٹ اور ڈیول موڈ ریمجٹ ٹیکنالوجیز آتی ہیں جو کہ اسرو اور ڈی آر ڈیو دونوں ڈیویلپ کر رہے ہیں آج کیسے ویڈیو میں ان سبھی ٹیکنالوجیز کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو جس ٹیکنالوجیز کے بارے میں ابھی ہم بات کریں گے وہ ہے ائر بریتھنگ انجنز اس سے پہلے جو ہمارے نارمل راکٹ انجنز ہوتے ہیں اور جو ہماری مسائلز میں بوسٹر استعمال کیا جاتے ہیں وہ سبھی سالڈ سٹیٹ بوسٹر ہوتے ہیں ان میں جو پرپیلنٹ استعمال کیا جاتے ہیں ان میں آکسیڈائزر اور فیول دونوں ہوتے ہیں آکسیڈائزر اور فیول کے استعمال سے کمبشن جنریٹ کیا جاتا ہے جس سے ان لانچ وحیکلز کو انرجی ملتی ہے لیکن جو ائر بریتھنگ پرپلشن سسٹم ہوتے ہیں وہ ایٹمسفیر میں موجود آکسیڈ کا استعمال کرتے ہیں جو کی ہمارے ایٹمسفیر میں پچاس کلومیٹر کے آلیٹیوڈ تک اویلیبل ہوتی ہے اس آکسیڈ کے استعمال سے وحیکل کے اندر موجود فیول کو برن کیا جاتا ہے جس سے وہ وحیکل کافی ہڑکا ہو جاتا ہے جیدہ افیشنٹ ہو جاتا ہے اور جیدہ کاؤسٹ افیکٹیو ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ جیدہ پیلوڈ بھی کیری کر سکتا ہے جو ائر بریتھنگ پرپلشن سسٹم ہوتے ہیں جب وہ ہوا میں جاتے ہیں تو ان کے طرف جو ہوا آتی ہے وہ اس کو کمپریس کرتے ہیں اور اس کے استعمال سے وہ وحیکل کے اندر موجود فیول کو برن کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ کافی ہائی سپیڈ کو بھی اچیو کر سکتے ہیں جو ریم جٹ انجن ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ میک فائیو تک کی سپیڈ کو اچیو کر سکتے ہیں اور جو سکرام جٹ انجن ہوتے ہیں وہ میک فائیو سے زیادہ تیز اڑ سکتے ہیں اور ہائپرسونک فلائٹ کو اچیو کر سکتے ہیں ایسے ہی انجن پر ہمارا دی آر ڈیو اور اس رو دونوں کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہماری بھرموس ایرو سپیس کے پاس بھی ایک ریم جٹ انجن اویلیبل ہے تو چلیے ان سب ہی انجن کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ریم جٹ انجن کے بارے میں ریم جٹ ایک طرح کا ایک ائر بریتھنگ جٹ انجن ہے جو کی وحکر کے فارورڈ موشن کے استعمال سے اس کی طرف آنے والی ائر کو کمپریس کرتا ہے اور اسے کمبشن کے لیے استعمال کرتا ہے اس میں کوئی بھی روٹیٹنگ کمپریسر نہیں ہوتا ہے اس روٹیٹنگ کمپریسر کے نہ ہونے کے کاران یہ خود بخود ٹیک آف نہیں کر سکتے ہیں اس کے لیے انہیں ایک الگ سالی سٹیٹ بوشٹر کی جورت ہوتی ہے جو کی انہیں ایک خاص ایلٹیٹیوڈ کی اوپر لے کر جاتا ہے اور ایک خاص سپیڈ کی اوپر لے کر جاتا ہے جو کی عام طور پر میک ون کی سپیڈ ہوتی ہے جس کے بعد ہی یہ انجن کام کرنا شروع کرتے ہیں اور ان کے طرف آنے والی ہوا کو کمپریس کر کر کمپریسر میں استعمال کرتے ہیں جب جو انجن کام کرنا شروع کرتے ہیں تو جو ان کا فیول ہے وہ کمبشن چیمبر میں انجیکٹ کیا جاتا ہے وہاں پر اس فیول کو ہارٹ کمپریسڈ ایر کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے جس کے بعد یہ جلنا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ کسی بھی عام راکٹ کے طرح کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایسی سپیڈ کے اوپر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر یہ سپرسونک سپیڈ کو چیف کر لیتے ہیں جو ار ایم جیٹ انجن ہوتے ہیں وہ سپرسونک سپیڈ جو کی میک 3 کے قریب ہوتی ہے اس کے اوپر بہت افیشنٹلی کام کرتے ہیں لیکن theoretically یہ میک 6 کی سپیڈ کو چیف کر سکتے ہیں لیکن اس سپیڈ کی اوپر جانے کے بعد ریم جیٹ انجن کی افیشنسی کافی کم ہونے لگتی ہے ہمارا دی آر ڈیو بھرموس ایرو سپیس اور اسرو ایسے انجنس کے اوپر کام کر رہے ہیں دی آر ڈیو ریم جیٹ ٹیکنالوجی سے ہماری سالڈ فیول ڈکٹر ریم جیٹ مسائل کے اوپر کام کر رہے ہیں جو ہماری ایس ایف ڈی آر مسائل ہے اس کو نیا نام اسٹرہ ماغ تھری دیا جائے گا اس کا ہمارا ڈی آر ڈیو ٹیسٹ کر بھی چکا ہے اور یہ میٹی آر مسائل جیسی ٹیکنالوجی کے اوپر کام کر رہی ہے اس میں بھی ریم جیٹ انجن کا ہی استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ہمارے دیش کو ایک بہترین ایر ٹو ایر مسائل پروائیڈ کرے گا اس کے ساتھ ہی بھرموس ایرو سپیس بھی ایک ریم جیٹ انجن کا ہی استعمال کرتی ہے ہماری بھرموس مسائل میں بھی ایک ریم جیٹ انجن کا ہی استعمال کیا جاتا ہے اور اسی ریم جیٹ انجن کو اپگریڈ کر کر ابھی بھرموس ایرو سپیس ہماری بھرموس ٹو مسائل کے پہلے ویرینٹ جو کی میک فائیو کیوبل ویرینٹ ہونے والا ہے اس کو بنانے جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی ہماری اسرو بھی ایسے ہی ریم جٹ انجن کی اوپر کام کر رہی ہے جو کہ وہ اپنے ری یوزیبل لانچ وحکل میں استعمال کرے گی ابھی بات کر لیتے ہیں کہ ڈیول موڈ ریم جٹ انجن کیا ہوتے ہیں ایک ڈیول موڈ ریم جٹ انجن ایک جیٹ انجن کا ہی ایک ٹائپ ہے جو کہ ایک ریم جٹ کو ایک سکرام جٹ انجن میں ٹرانسفارم کر دیتا ہے جب یہ وحکل اپنی میک فور کی سپیڈ کو چیف کرے گا تو تب اس کا ریم جٹ انجن ٹرانسفارم ہو کر ایک سکرام جٹ انجن میں بدل جائے گا اور میک فور سے زیادہ تیز سپیڈ کو چیف کر لے گا جس کا آسان بھاشا میں مطلب یہ ہے کہ یہ سب سونک اور سپرسونک کمبشر موڈز میں بہت افیشنٹلی اپریٹ کر سکتا ہے اسرو نے اپنا ڈیول موڈ ریم جٹ انجن بنایا ہے جو ریم جٹ اور سکرام جٹ انجن ٹیکنالوجی دونوں کا استعمال کرتا ہے یہ سپرسونک اور ہائپرسونک سپیڈ کو چیف کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اسرو کا جو ڈیول موڈ ریم جٹ انجن ہیں وہ ریم جٹ اور سکرام جٹ انجن ٹیکنالوجی دونوں کا استعمال کرتا ہے اس کی مدد سے یہ سپرسونک اور ہائپرسونک سپیڈ کو چیف کر سکتا ہے یہ میک سکس کی سپیڈ کو چیف کر سکتا ہے اور اس نے بھارت کو ان گنے چنے دیشوں کے ایکسکلوزیو کلب میں لاکر کھڑا کر دیا ہے جن کے پاس ایسی قیوی بیلٹی ہے یہ انجن اسرو کے اوطار پرغرام میں استعمال کیا جائے گا جو کی ایک کانسپٹ ویہ کا لانچ پلیٹفورم ہے جس کو دوبارہ استعمال کیا جا سکے گا اس سے پہلے ہم ایسے لانچز کے لئے پی ایسے لوی راکٹ کا استعمال کرتے ہیں جو کی ایک سنگل یوز پلیٹفورم ہے جسے ایک بار استعمال کرنے کے بعد دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن جو ہمارا اوطار پرغرام ہے اسے ایک بار لانچ کرنے کے بعد دوبارہ ریکاور کر کر پھر سے لانچ کیا جا سکے گا جو پی ایس ایل وی جیسے ایکسپینڈیبل راکٹ ہوتے ہیں وہ فیول اور اکسیڈائزر دونوں کو کیری کرتے ہیں لیکن جو اوتار پروگرام جیسے لائٹ ویٹ ریم جیٹ اور سکریم جیٹ انجن استعمال کریں گے وہ کیول فیول کو کیری کریں گے اور ہوا سیاہ اکسیجن کا استعمال کریں گے جو اس رو کا اوتار پروگرام ہے وہ ریم جیٹ سکریم جیٹ اور کرائیوجینک انجن ستینوں کا استعمال کرے گا لانچ کے وقت یہ وہکل اپنے ریم جیٹ انجن کا استعمال کرے گا جو کی اسے لور سپیڈ تھرسٹ کے اوپر پاور کرے گا اور اس کے ساتھ ہی جو اس کا سکریم جیٹ انجن ہے وہ اس وہکل کو ہائپر سونک سٹیج پر لے جائے گا اور وہاں پر پہنچنے کے بعد اس کا کرائیوجینک انجن کام کرنا شروع کر دے گا جو کی ارث کے ایٹمسفیر کے قریب جانے کے اوپر کام کرنا شروع کر دے گا کیونکہ وہاں پر آکسیجن اویلیبل اتنی زیادہ نہیں ہوگی اس ٹیکنالوجی کی کافی ملٹری اپلیکیشن بھی ہو سکتی ہیں اب ہی ہم بات کرنے والے ہیں سکریم جیٹ انجن کے بارے میں ایک سکریم جیٹ انجن کو ایک سپرسونک ریم جیٹ بھی کہا جاتا ہے جانے کہ یہ ایک ریم جیٹ انجن کا ہی ایک اپگریڈڈ ویریانٹ ہے جو کی سپرسونک ایر فلو کا استعمال کرتا ہے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ جو ریم جیٹ انجن ہوتا ہے وہ جس ہوا کا استعمال کرتا ہے جانے کہ جس ایر فلو کا استعمال کرتا ہے وہ سبسونک ہوتا ہے لیکن جو ریم جیٹ انجن ہوتا ہے وہ سپرسونک ایر فلو کا استعمال کرتا ہے جس کے کارن یہ ہائپرسونک سپیڈ کو اچھیب کر سکتا ہے لیکن وہیں جو ریم جیٹ انجن ہوتے ہیں وہ سب سونک ایر فلو کا استعمال کرنے کے کارنہ ہائپر سونک سپیڈ کو ایفیشنٹلی ایچیو نہیں کر سکتے ہیں جو سکرام جیٹ انجن ہوتے ہیں وہ ریم جیٹ انجن کی ہی ایک ایمپروومنٹ ہوتے ہیں یہ ہائپر سونک سپیڈ کی اوپر ایفیشنٹلی کام کر سکتے ہیں اور ان میں سپر سونک کمبشن کیا جاتا ہے اسی لیے انہیں ایک سپرسونک کمبشر ریم جیٹ یا سکرام جیٹ کہا جاتا ہے دی آر ڈیو اور اسرو دونوں ایجنسیز ہی اس ٹیکنالوجی کی اوپر کام کر رہے ہیں دی آر ڈیو نے اس ٹیکنالوجی کا الگ ٹیسٹ کیا ہے اور اسرو نے اس ٹیکنالوجی کا الگ ٹیسٹ کیا ہے جانے کہ ان دونوں ایجنس کی ڈیویلمنٹ پیرلل چل رہی ہے اسرو اس ٹیکنالوجی کو اپنے آر ایل وی ٹی ڈی یا افتار پروگرام میں استعمال کرنے کے لیے ڈیویلپ کر رہا ہے اور وہیں ڈی آر ڈیو اس ٹیکنالوجی کو اپنے مسائلز یا ہائپرسونک ملٹری وحیکلز میں استعمال کرنے کے لیے کرے گا ڈی آر ڈیو کی ڈیویلمنٹ بہت تیز چل رہی ہے ڈی آر ڈیو نے کل ہی اپنے وحیکل کا ٹیسٹ کیا ہے جس میں انہوں نے اس کریننٹ انجن کی ٹیکنالوجی کو ٹیسٹ کیا ہے اور وہیں اسرو نے بھی ایسے انجن کی ٹیکنالوجی کو ٹیسٹ کیا ہوا ہے اور دونوں ایجنسز کے انجن کا ہی کام بہت اڈیوانس ٹیجز پر چل رہا ہے اس کے ساتھ ہی ہماری بھرموس ایروسپیس بھی ایسے انجن کی اوپر کام کرے گی جس کے بارے میں ابھی کلیر نہیں ہے کہ شاید یہ انجن رشیا سے لیا جائے جو ان کی کرنزال مسائل میں استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے پوری جانکاری مل گئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جب لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائہند وندی ماترم